اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے تلنگانہ ہائی کوٹ نے ایک شخص کو ایسی سزا سنائی ہے جس کو سن کر حیران رہ جائیں گے آپ جی ہاں آئیے دیکھتے ہیں تفصیل اس ویڈیو میں رمضان میں آٹھ دن تک بیس روزہ داروں کو افطار کروایا جائے مسلم اہدہ دار کو تحقیر عدالت معاملے میں ہائی کوٹ کی منفرد سزا تحقیر عدالت کے کیس میں ہائی کوٹ نے ایک مسلم اہدہ دار کو ماہ رمضان میں بیس روزہ داروں کو آٹھ دن تک افطار کروانے کی ہدایت دیتے ہوئے منفرد سزا سنائی ہے ہائی کوٹ کی ڈیویزن بنچ نے محبوب نگٹ ڈسٹرکٹ ڈپٹی ایکسائز کمیشنر سید یاسین خوریشی کو واحد رکنی بنچ کی جانب سے تحقیر عدالت کی پاداش میں آئند کردہ ایک ہزار روپی جرمانہ کے بجائے ایک ہفتے تک اہدہ دار کے گھر کے خریب واقع مسجد میں بیس روزہ داروں کے لیے افطار کا مکمل انتظام کرنے کی ہدایت دی بتایا جاتا ہے کہ ڈپٹی ایکسائز کمیشنر سید یاسین خوریشی نے چند دن قبل راملو نامی شخص کی گاڑی کو گڑ منتخل کرنے کے الزام میں ضبط کر لیا ڈپٹی ایکسائز کمیشنر نے کہا کہ گڑ کی منتخلی غیر خانونی ہے اس لئے گاڑی کو ضبط کر لیا گیا ہے جس پر راملو گاڑی حاصل کرنے ہائی کوٹ سے رجوع ہوا عدالت کی واحد رکنی بنچ نے درخواست گزارس حالف نامہ حاصل کرتے ہوئے گاڑی واپس کرنے کی ہدایت دی اور کہا کہ گڑ منتخل کرنا غیر خانونی آمن نہیں ہے اس کے باوجود ڈپٹی ایکسائز کمیشنر نے گاڑی حوالے نہیں کی جس پر راملو دوبارہ عدالت سے رجوع ہوئے اور عدالت کے حکامت پر عمل نہ کرنے کی شکایت کرتے ہوئے ان پر تہخیر عدالت کا مخدمہ درج کیا عدالت نے اس معاملے کی سماعت کرتے ہوئے ڈپٹی ایکسائز کمیشنر سید یاسین پر ایک ایک ہزار روپی جرمان آئیت کیا اور جرمانی کے رخم ان کی تنخواہ سے منحہ کرنے کی ہدایت دی ڈپٹی ایکسائز کمیشنر سید یاسین نے تہخیر عدالت کے حکامت پر ہائی کورٹ کے ڈیویزن بنچ میں اپیل کی آج چیف جسٹس ہیما کوہلی اور جسٹس ویجی سینڈرڈی پر مشتمل بنچ نے اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر ایکسائز کے روئیے پر نالاز کی ظاہر کی اور کہا کہ واحد بنچ کی جانب سے آئیت جرمانی کے رخم ادا کرنے میں خوابات ہو تو وہ سماجی کام کریں عدالت نے انہیں بیس روزہ داروں کو ایک ہفتے تک افطار کروانے کی ہدایت دی ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اسی گھوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہمارے فیس بیوک پیچ کو بھی لائک کر لیجئے تاکہ ایسی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہے